ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ کس کے لیے گویا ہم سب کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور بہت سی خواہشات کو چھوڑتے ہیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو یہ ساری کوشش، ایفرٹ، بھاگ دور، محنت یہ سب کس کو خوش کرنے کے لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ روزہ صحت کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے یہ بعض اوقات اپنی نیکی کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ روزہ دراصل اللہ رب العزت کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے اسلام میں کوئی بھی نیک عمل خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب تک اس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو اس کا کوئی عجر نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ صرف ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے وہ ہمارے دل بھی دیکھتے ہمارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں تک سے واقع ہے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے اور پھر آمال بھی وہ جن کے پیچھے نیت اچھی ہو وہ مشہور حدیث تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ انمال آمال بن نیات کہ یقیناً آمال کا دار و مدار نیت پر ہے نیت کسی بھی عمل کے لیے ایک بنیاد یا فانڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح ایک امارت بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی خواہ وہ کتنی یہ آلی شان کیوں نہ ہو جس طرح ایک پودا جڑوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا ایک بیچ کے بغیر ایک پودے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اسلام میں کسی عبادت کا اصل مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا اس پر عجبہ سواب کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو نیت کا لفظ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا روٹ نوا ہے نون واو یہ نوا عربی میں گھٹلی کو کہتے ہیں تو گویا جیسے ایک گھٹلی ایک پودے کے وجود کا ذریعہ بنتی ہے اسی طرح اچھے لیت اچھے عمل کی بنیاد بنتی ہے خاص طور پر روزے کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزاد ہوں گا اور روزے میں خاص طور پر نیت کا احتمام اس لیے بھی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک انسان یا تو خود جانتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے یا نہیں یا اس کا رب جانتا ہے اور دوسرے لفظوں میں روزہ ایک ایسی عبادت بھی ہے جو ہماری نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریاکاری کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے ایک حدیث کے مطابق ایسی عبادت کو شرک کرا دیا گیا ہے مصنع احمد کی ایک روایت ہے عن شرداد بن عوصر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلا یرائی فقد اشرك ومن صام یرائی فقد اشرك ومن تصدق یرائی فقد اشرك حضرت شرداد بن عوصر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو گویا اللہ سبحانو تعالی کی خوشی کی بجائے کسی اور کی خوشی ہو یا جس میں انسان اس کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنے کی بجائے دوسروں سے اس کی شورت چاہتا ہو یا نام بری چاہتا ہو یا اپنی پاکیزگی کا کوئی دم بھرنا چاہتا ہو نہیں اسلام میں عبادت سراسر اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا نام ہے ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممسا میعو من ابتغاء وجھلا باعدہ اللہ من جہنم بحقی کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی رضا مندی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالی اس کو جہنم سے دور کر دے گا تو گویا یہاں بھی جہنم سے دوری کی وجہ محض روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے اور اللہ کے لیے رکھنے کا مطلب کیا ہے اس کی رضا مندی اور اس کی خوشی چاہنے کے لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو اللہ تعالی کی خوشنوبی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے سوائے اپنے رب کی خوشنوبی کے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص اللہ تعالی کی خوشنوبی کے لیے صدقہ و خیرات کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر روزہ کی نیت کیسے کی جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیت کے لفظ نواز یا نواز گھٹلی کو کہتے ہیں اور گھٹلی دراصل زمین کے اندر ہوتی ہے جب جا کر اس سے پودا نکلتا ہے تو اسی طرح نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اس کے لیے کچھ مخصوص الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نہیں سکھائے اور نیت دراصل انسان کا اپنے شعور کے ساتھ خود اپنے ساتھ ایک بادہ اور ارادہ ہے کہ میں یہ کام اللہ تعالی کے لیے کرنے جا رہا ہوں اب سوال یہ بادہ ہوتا ہے کہ نیت کس وقت کی جائے تو روزہ رکھنے کی نیت روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے کیونکہ حضرت حفظہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَجْمَعِ سِيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا سِيَامَ لَهُ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے تو فرضی روزے میں روزے کی نیت فجر کے شروع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے گویا جس وقت آپ کی سہری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی حیرت شروع ہو جانی چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو بھی اچھا کام کرے وہ دکھاوے کے لیے نہ کرے لوگوں سے جزا پانے کے لیے نہ کرے لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے کرے کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ تو ہمیں اسی نے لیا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا یہ جسم ہمارے لیے کھانے کی نعمتیں ہمارے لیے دنیا کی اور ان گنت نعمتیں یہ سب کچھ کہاں سے ملی ہم کو اللہ رب العزت کی طرف سے اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو دراصل ایک طرح سے ہم ان نعمتوں کا شکرانہ آدا کر رہے ہوتے ہیں اور اگر اس میں بھی ہم اس کے ساتھ اوروں کو شریف کر لیں تو وہ کس قسم کا شکرانہ ہے بہرحال روزہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دینے والا ہے دکھاوے کا روزہ شرق قرار دیا گیا ہے اور روزہ کی نیت دل میں ہوتی ہے اور نیت کا وقت فجر سے پہلے تک کا ہے اگر اس کے علاوہ نیت سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کی جی سوال میرا آپ سے سوال ہے کہ روزہ کی نیت کا سنگ پر رکعہ کیا ہے روزہ کی نیت دراصل دل میں ہوتی ہے اور اس کا آپ کو پتا کیسے چلے گا مثلا آپ رات کو جب سونے لگتے ہیں کیا سوچ کر سوتے ہیں کہ مجھے صبح روزہ کیلئے اٹھنا تو گویا آپ نے نیت کر لی آپ علاوہ لگاتے ہیں پھر آپ صبح اٹھ جاتے ہیں سہری کرتے ہیں آپ کے یہ سارے عامال اس نیت کے تابع ہیں ایک تو روزہ رکھنے کی نیت اس طرح ہوگی دوسرا یہ کہ جب آپ سہری کھا رہے ہو اور آپ روزہ کی حالت میں ہو تو اس وقت نیت کی مزید تجدیب کر سکتے ہیں کہ میرا یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور خصوصاً اس وقت جب آپ کو بھوک لگی ہو یا آپ کو روزہ کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی دکت یا پریشانی ہو رہی ہو تو اس وقت اس تکلیف کے احساس میں پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اسے اچھی طرح برداشت کر لیں اور اس کا تذکرہ نہ کریں اور اپنی حالت کو بھی بہتر رکھیں کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے وہ پھر خوبصورتی سے ہی کیا جانا چاہیے اور اگر کسی وقت کسی انسان کی کوئی تعالیٰ سن کر دل میں یا نیت میں کوئی خرابی آنے لگے اور انسان کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی آنے لگے تو فوراں یاد کر لے اپنا اصل مقصد اور سوچے کہ نہیں مجھے کسی انسان سے اس کا کچھ ریوارڈ نہیں چاہیے میں نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے اور اسی سے میں اس کی جزا چاہتا جی بات یہ ہے کہ روزہ آپ کی نیت کو خالص کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اگر آپ چھپ کر کوئی خاپی لیتے ہیں تو کسی اور کو پتا نہیں چل سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے اس لئے یہ عبادت آپ کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی نیت خالص ہے یا نہیں تو آپ اپنے لیے ایک میار مقرد کریں کہ آپ روزہ کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب آتے ہیں کیونکہ جس کے خوشی مقصود ہوتی ہے اس کی یاد بار بار آتی ہے اور انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے تو جتنی زیادہ آپ کی نیت خالص ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوگا اور آپ کے اپنے اندر ایک فرقان پیدا ہوگا جسے کہ ایک آیت میں آتا ہے اگر تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا تو وہ تمہارے اندر ایک کسوٹی پیدا کر دے گا ایک میزان پیدا کر دے گا جسے ایک ترمومیٹر ہوتا ہے بخار کی حرارت کو ناپنے کے لیے تو بالکل اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسی سوچ اور ایک ایسا احساس تعدہ کر دیتے ہیں کہ جس میں انسان اچھے برے کے فرق کو پہچاننے لگتا ہے تو یہی فرقان آپ کو بتائے گا اور احساس آپ کو بتائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ